جس کو جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے اولاد انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے انسان کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے انسان کے بڑھاپے کا سہارہ ہوتی ہے انسان کی تنہائیوں میں انسان کی غموں میں اس کی غمخار ہوتی ہے قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو آنکھوں کی تھنڈک ہونے کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے تو گویا اولاد اسی صورت میں ایک نعمت ہے جب اولاد آنکھوں کی تھنڈک ہے انسان کی اطاعت گزار ہے فرما بردار ہے والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے اولاد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں انسان کے لیے باعث راحت ہے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے سورت یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اپنے ہاتھوں جو کما کے آگے بھیجتا ہے اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن پائے گا اور اس کے علاوہ انسان اپنے پیچھے جو نشان یا آثار چھوڑتا ہے کل قیامت کے دن جا کر ان آثار کا بدلہ بھی پائے گا اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں سب سے بڑا اثر یا سب سے بڑا نشان خود انسان کی اولاد ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے یعنی اب خود عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں ان میں نمبر ایک نیک اولاد ہے یعنی انسان خود عمل نہیں کر سکتا لیکن نیک اولاد جو اچھے کام کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی والدین کو فائدہ دیتے ہیں خصوصا ان کی دعا تو فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتی ہے نمبر دو صدقہ جاریہ یعنی اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لئے منصوبے جاری رہیں یعنی ان منصوبوں میں خرچ کرنا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی جن کا سلسلہ جاری رہے اور نمبر تین وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی دوسرے انسانوں کی زندگی میں جو روشنی لائے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو تعقید کی ہے کہ ہم صرف اپنے آج کے لئے کام نہیں کریں اپنے کل کے لئے بھی کریں ہم صرف اپنی ذات پر توجہ نہ دیں اپنی اولاد کو بھی قابل توجہ سمجھیں ہمارے لئے صرف ہمارے اپنے آمال ہی نہیں ہماری اولاد کے آمال بھی ہمارے حق میں یہ خلاف حجت بن سکتے ہیں جہاں اولاد انسان کے لئے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے وہاں قیامت کے دن بعض اولاد دشمن کا کردار ادا کرے گی اولاد کو قرآن میں دشمن بھی بتایا گیا ہے کہ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لئے فتنہ ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوُّلَّكُمْ تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس نے بہت نیکیاں کی ہوگی لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی جس طرح دنیا میں انسان کی اولاد کی خامیاں یا بدعمالیاں یا بد کرداریاں والدین کی عزت پر بٹا لگانے والی ہوتی ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کی اولاد ان کے لئے وبالے جان ہوگی تو والدین اور اولاد کا باہم تعلق ایسا ہے جسے آپ ختم نہیں کر سکتے کاٹ نہیں سکتے یہ خون کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے اگر بظاہر آپ آخ بھی کر دیں تو وہ آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے نظروں سے دور کر کے بھی دل سے دور نہیں کر سکتے تو انسان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھے سب سے بڑی نعمت سمجھے کیونکہ اولاد جیسی نعمت انسان خرید نہیں سکتا ادھار نہیں لے سکتا کہیں سے مانگ کے نہیں لا سکتا بساوقات لوگ ایڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی اولاد جیسی تو بات ہی نہیں ہوتی وہ جذبات اور وہ احساسات ہی نہیں ہوتے وہ تعلق بنتا ہی نہیں جو خون کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے اپنے کل کے لیے کیسے عمل کیے ہیں یعنی خود اپنے عمال کی شکل میں بھی اور اپنی اولاد کی شکل میں بھی اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں اپنے والدان کے لیے دعا کرتے ہیں نماز کے اختتام پر مشہور دعا جو سب کو آتی ہے اس کا معنی کیا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے بخشتے میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو گویا نیک اولاد اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہے اگر شعوری طور پر یاد کر کے دعا کرنا بھول بھی جائے تو نماز کی پابندی کی صورت میں ہر نماز کے آخر میں زبان سے دعا نکلتی ہی ہے اس کے بغیر تو نماز مکملی نہیں ہوتی اس کے علاوہ اللہ سبحانو تعالی نے اولاد کو خاص طور پر والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں وہ ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرا اے رب ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا گویا اسلام میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حسن سلوک کرے اور اسی حسن سلوک میں سے ہے کہ وہ والدین کی جہاں خدمت کرے وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرے ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص جب خوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یارب یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے اس کے لیے محنت کریں گے دعائیں مانگیں گے اس تیز پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی ہاں بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں لیکن اولاد معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے رہے گی کہاں پر یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یاکوب علیہ السلام کی مثال وَوَصَّى بِهَا عِبْرَاہِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبِ يَا بُنَيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابراہیم علیہ السلام نے اور یاکوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کی وسیعت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاقیدیں کر جائے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وسیعت کی کہ اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا اسی طرح پھر فرمایا اَمْكُنْ تُمْ شُهَدَاءِ اِذْ حَدَرَ يَاقُوبَ الْمَوْتِ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یاکوب علیہ السلام کو موت آئی اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِمْبَادِ میرے بعد کس کی عبادت کروگے قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعَيْلَ وَإِسْحَاقَ اِلَاہً وَاہِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم تیرے الہ تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے اور ہم سب اسی کے فرمابردار اور اسی کتاب دار ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچے کو وسیعت کی اور اس نے اپنے بچے کو امدہ اخلاق سکھائے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور آگے جا کر وہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کی اچھی اخلاقی حالت یعنی عبادات کے ساتھ اسے اچھا اخلاق بھی سکھاتے ہیں جس میں خصوصی طور پر تکبر سے بچنے کے لئے کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کے لئے کہتے ہیں اور آواز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بہت چیخ چلا کے بات نہ کرنا کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے لوگوں سے مو موڑ کے بات نہ کرنا اور اسی طرح کی اور بہت سی نصیحتیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اور خصوصا جب ان کے پاس ابھی اولاد نہیں بھی تو وہ اس کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ رب حبلی من السالحین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یا امر اہلہو بالصلاة والزکاة کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کی نیکی اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی ہمیشہ فکر کی اور اس کی انہیں تلقین بھی کرتے رہے جہاں وہ خود ان کے لئے ایک عملی نمونہ تھے ایک اچھی مثال تھے وہاں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی خاص طور پر فکر بھی کی اور یاد رکھئے کہ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے والدین اپنی اولاد کے لئے جو کچھ بھی کماتے ہیں جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں جو بھی فکر کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین توفہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت کا توفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر توفہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین توفہ اچھا عدب اور اچھا اخلاق ہے یعنی ماں باپ اولاد کو جو سب سے خوبصورت گفت یا بہترین توفہ دے سکتے ہیں وہ اچھا عدب اور اچھا اخلاق ہے کیونکہ اولاد کا اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ سب سے بڑھ کر والدین ہی کی خوشی کا سبب ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اولاد کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں تو وہ اچھا اخلاق سب سے پہلے خود آپ ہی کے کام آئے گا کیونکہ سب سے قریبی رشتہ تو آپ ہی کا ہے ان کے ساتھ اور اسی طرح سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف اگر انسان کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہی کی ہو سکتی ہے اس لیے اگر اولاد اچھی ہے تو انسان کے لیے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں خواہ اس کے پاس کھانے کو بہت نابی ہو یا اس کے پاس بہت بڑی جائداد نابی ہو لیکن اولاد کی فرمابرداری اولاد کی خدمت اولاد کا اچھا سلوک والدین کے لیے بے پناہ خوشیوں اور راحت کا سبب ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں دھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے اور اس کو نیک آتے سکھانے میں روپیہ خرچ کرے یعنی حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی انسان کو راہ بتائی گئی کہ بہترین جگہ جہاں انسان اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے اس میں ہمیں ایک مشہور واقعہ تاریخ کا ملتا ہے ربیہ الرائی کا ان کے والد نے شادی کی اور ابھی ربیہ اپنے والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کو کہیں جانا پڑ گیا اس دور میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ایک سال کے اندر مسلمان مشرق و مغرب کے مالک ہو گئے تھے اور ان کی مہم میں ایک طرف افریقہ کی طرف جاری تھی دوسری طرف چین کی سرحدوں کو چھو رہی تھی تو ایسے میں جو فوجیں اتنی دور دور جاتی تو وہ سال ہا سال تک واپس نہ آ سکتی تھی تو ربیہ کے والد بھی کئی سال کے بعد جب پلٹے تو اپنی بیوی کو جو مال دے کر گئے تھے تو اس کا حساب مانگا اس سے تو کہنے لگی کہ ابھی تم مسجد سے ہو کر آؤ پھر مجھ سے حساب کرنا کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم وہ چھوڑ کر گئے تھے تو دیکھا واپس آئے تو کچھ بھی باقی نہیں پوچھا کہ کہاں ہے پیسے تو اس نے کہا کہ ابھی ذرا تم مسجد سے ہو کر آؤ بہرحال وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص بیٹھا لوگوں کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہے اور اس کے اردگر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے تو بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے یہ نوجوان کون ہے کہ جس کی بات میں اتنا اثر ہے اور جس کے اردگر اتنے لوگ ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے جس کی تعلیم و تربیت پر یعنی باپ کے جانے کے پیچھے ماں نے اس کا سارا مال خرچ کیا اور بہترین توجہ دی ماں کے اندر یہ جذبہ اور یہ کردار کیسے تھا یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تربیت میں ماں تنہا رہ جاتی ہے یہ ساری ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے تو ایسے میں جہاں ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کھائے کہاں سے وہاں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہو اب یہ ہے کہ تربیت کے ذمہ دار کون ہیں اس میں یاد رکھئے کہ صرف ماں نہیں باپ بھی ہے دونوں ہیں لیکن چونکہ ابتداء میں بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے اس لیے ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے ذمہ دار ہے ریسپونسبل ہے اور ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں یعنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس میں خصوصاً عورت کو بھی منشن کیا گیا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور گھر میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ عورت کے یا ایک شخص کے بچے ہی ہو سکتے ہیں یعنی گھر کی قیمتی ترین چیزوں میں سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہے اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ پھر والدین اپنی اولاد کی تربیت کب شروع کریں اور تربیت کس موقع سے ہونی چاہیے یعنی کب سے شروع ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ تربیت دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے یعنی اولاد کی کیر اور اولاد کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار سکھانے کے لیے یہ نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور شروع میں ہم یہ کہتے رہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا نہیں بچپن سے ہی یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور پیدائش کے وقت تو ہر بچہ معصوم ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں اب ایک بچہ جو بالکل پاک صاف اور معصوم ہے ایک صاف کتاب کی طرح ہے اس کو آپ کیا بناتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کس طرح کرتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تربیت کا آغاز یا تربیت کی ابتداء جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ دوران حمل یعنی ایک بچے کی ولادت سے پہلے ماں کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس بات کی جو تحقیق ہے کہ ولادت سے پہلے ہی بچے کے اوپر ماں کے جذبات اور اسحسات اور اس کے رویے کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ معروف بات ہے اور ایک ثابت شدہ حقیقت ہے ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون گئی ہے پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی عمر کیا ہے جب عورت نے بتایا تو کہا کہ تربیت کی عمر تو گزر چکی اس لیے کہ تربیت تو پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے کیونکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ تین سال میں بچے کی ابتدائی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر پانچ سال کا ذکر آتا ہے بعض سات سال کہتے ہیں یعنی بچہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کچھ جذب کر جاتا ہے وہ بات کی زندگی میں اتنا نہیں کرتا اگر یہ نہیں کہ وہ وقت ختم ہو جاتا ہے بڑے ہو کر تربیت ہو نہیں سکتی لیکن اہم ترین وقت جو ہے وہ پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے باب کا ہے پیدائش سے پہلے یہ دران حمل جو ہے اس میں ماں کے جو بھی احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ بچے پر براہ راستہ سر انداز ہوتے ہیں کیونکہ بچہ اپنی غزہ لینے میں اپنے تمام چیزوں میں مکمل طور پر ماں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے جب ماں کے خون سے وہ غزہ لے رہا ہوتا ہے اور خون انسان کے سارے جسم میں گردش کرتا ہے تو جو انسان کے سوچے ہوتی ہیں یا غم یا غصہ یا خوشی یا اتمنان یا پریشانی کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے وہ اس خون کے ساتھ بچے تک بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح جب بچے کی نشو نما ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سننے لگتا ہے حد تک یہاں تک آ جاتا ہے کہ بیرونی آوازیں تک اس کو پہنچتی ہیں اور وہ ان آوازوں اور بیرونی ماحول کے اثرات بھی قبول کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بائی قائدہ تجربہ کیا گیا کہ بچوں کو مختلف آوازیں سنائی گئی پریگننسی کے دوران اور پیدائش کے بعد بچے ان آوازوں سے معنوس تھے لہٰذا جب وہ روتے تو ان کو وہی مخصوص آواز سنائی جاتی تو خاموش ہو جاتے یعنی سے کسی خاص میوزک کی آواز یا کسی خاص ماحول کی جو اثرات ہیں تو بچہ اگرچہ ابتدا میں بول نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا صرف رو کر ہی اپنے سارے جذبات کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ بہت کچھ اس حال میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے جذب کر رہا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ نیک اولاد کی دعا ہے یعنی پیدائش سے پہلے کسرت سے اولاد کی نیکی اور اچھے اخلاق کی دعائیں مانگنی چاہیے یہ دعائیں ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں مثلاً رب حبلی من السالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد اتا کر رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر اسی طرح ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین اے اللہ ہمیں ہمارے شوہروں شوہر مانگے تو بیوی کے لیے ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی تھندک اتا کر یہ دعائیں انسان کو دیورنگ پرگنسی کسرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے خصوصاً نمازوں کے بعد ایسا نہیں کہ کوئی خاص مخصوص وظیفہ ہے کہ کسی ایک کونے میں بیٹھ کے آپ روز ہزار تصویر پڑھ لیں اور اس کے بعد جو چاہیں کریں نہیں اس کو ریگورلی اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں اور جب تک ولادت ہو نہیں جاتی اس وقت تک یہ دعا پڑھتے رہیں پھر اسی طرح دوران حمل کسرت کے ساتھ ذکر کرنا اچھے پوزیٹیو خیالات رکھنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوران ولادت انسان جب دعا کرے تو اس میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا پڑھی تھی اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے انی اعیزوہ بکا وزرریتہ من الشیطان الرجیم کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور عیسیٰ ابن مریم کے کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اور پھر آگے اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا تو دعاوں میں خاص دعا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو شیطان سے بچا کر رکھے پھر اسی طرح دوران پیدائش انسان آیت القرصی پڑھ سکتا ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے بعض لوگ اس موقع پر اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ اب تو ناپاکی کی کیفیت ہے یا کوئی ڈسچارج وغیرہ شروع ہو گیا ہے نہیں ذکر کرنے سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روکتی یعنی جب ولادت کا وقت قریب ہو تو اس میں انسان چل پھر رہا ہو یا ہسپٹل میں ہو یا لیٹا ہوا ہو کسی بھی مرحلے پر اللہ کے ذکر سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی آپ کو جو دعائیں یاد ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں گروشری پڑھ سکتے ہیں کلمہ پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں ایون جو آپ کے آس پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے آپ پر دم وغیرہ کر سکتے ہیں صورت فاتح پڑھ سکتے ہیں تاکہ مریض کو یا اس وقت کی جو تکلیف ہے اس میں ایک خاتون کو ریلیف ملے اب یہ ہے کہ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر کے اور پھر دعا بھی دینی چاہیے ایک دعا جو میں سکھائی گئی وہ ہے کیا معنی اس دعا کا اللہ تمہارے لئے اس بچے میں جو بھی تمہیں عطا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کرے اور تم دینے والے کے شکر گزار بنو اور یہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تمہیں اس کی نیکی نصیب ہو یعنی یہ اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے والی ہو تمہاری اطاعت گزار اور فرما بردار ہو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری ملی تو آپ نے خوشخبری لانے والے کو ایک غلام عطا کیا آج کل ہمانے ہمیں بھی رواج ہے نا کہ جو خوشخبری لے کر آتا ہے اس کو کچھ دیا جاتا ہے بعض وقت مثلاً کوئی نرس پیغام لے کر آتی ہے یہ ڈاکٹر لے کر آتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ خوشی سے اس کو دیتے ہیں تو یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے اس کو اپنے پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا تحفہ ایک آنے والے کو دیا اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کے ہاں یہ عام رواج بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم نہیں کیا جیسے آپ کی پیدائش پر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا سوائبہ جو لونڈی تھی اس نے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو اس نے اشارے سے اس کو کہا کہ جو تم آزاد ہو انہیں اس غلام عورت کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا خوشی میں خواہ آپ مٹھائی کھلائیں خواہ آپ کسی کو کوئی توفہ دیں کوئی حدیعہ دیں کچھ بھی کریں ایسا کرنا کوئی خلاف اسلام نہیں ہے یا کوئی لوکل رسم نہیں ہے نہیں اللہ کی نعمت کا ایک اظہار ہے اور انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کرے ہاں نمائش کے لیے نہیں کرنا چاہیے دکھاوے کے لیے یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے خود پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن اگر انسان کچھ بھی خوشی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے پھر اس کے بعد پہلی چیز بچے کے کان میں آزان دینا ہے یعنی پیدائش ہوگی اس کو نہلایا دھلایا اس کو تیار کیا اور اس کے بعد کان میں آزان دی تبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بلادت ہوئی تو آپ نے ان کے ایک کان میں آزان دی اور دوسرے میں اقامت آزان دینے میں کیا حکمت ہے کہ بچہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا نام سنے آپ دیکھیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی نمازی جنازہ پڑی جاتی تو انسان کی آنے پر آزان دی جاتی ہے اور جانے پر اس کی نماز پڑی جاتی ہے اور انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے آزان اور نماز کی بیچ کا وقفہ یعنی کل قیامت کے دن انسان کو ایسی پتہ چلے گا کہ چند لمحے دنیا میں گزار کر آیا ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت بچے کے دل میں بیٹھتی ہے پھر اسی طرح بچے کو جو پہلی غزہ دی جاتی ہے اس کو تحنیق کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو انسان بھی بچے کو پہلی غزہ دیتا ہے اب تو فوراں ماں کے دودھ پہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے تو چونکہ بچے بالکل ایک نیو بانج ہوتا ہے وہ فریش اور ہر طرح کے اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے بالکل ایک معصوم سی چیز ہوتی ہے تو جو انسان بچے کو پہلی غزہ دیتا ہے تو اس انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے جو ریز نکلتی ہیں یا اس کے جسم سے وہ بچے میں منتقل ہوتی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے پیدائش کے بعد لائے جاتے تھے اور آپ ان کو جسے ہماری زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں اور گھٹی سے مراد کو خاص دوائے یا کارا نہیں ہے یا کچھ تھوڑا سا شہد بھی ہو سکتا ہے یا چبائی ہوئی خجور بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسے شخص کی ہو جس کا اخلاق اور کردار جو ہے معروح ہو کیونکہ بچے کی ابتدائی زندگی میں وہ چیز بھی اس کی شخصیت کا حصہ بننے والی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئی انہیں ان کے بیٹے تو میں نے ان کو آپ کی گود میں دے دیا آپ نے خرمہ منگوایا یعنی خوش کھجور منگوای اس کو چبا کر اپنے لعاب کے ساتھ ان کے موں میں لگا دیا عموماً تعلو میں حلکہ سا لگا دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو بچے کے گلے میں پس جائے یا اتنا بڑا ٹکڑا نرال دیا جائے بالکل معمولی سا جتنا بچے کی لینے کی سکت ہو اس کے مطابق لیکن یہ کہ یہ بھی ایک طرح کی رسم ہوتی ہے اور یہ سمجھیں کہ اسلامی رسم ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ کے ہاں بچے لائے جاتے آپ ان کے لئے تحنیق کرتے اور ساتھ دعا دیتے تو جو شخص بھی بچے کو پہلی غزا دے رہا اور اس کے ساتھ بچے کو وہ دعا بھی دے امام احمد بن حنبل کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ایک نیک خاتون کے پاس اپنے بچے کو بھیجا جن کا نام امیم علی تھا اور ان سے اپنے بچے کی تحنیق کروائی اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کے علاوہ عورت بھی یہ کر سکتی ہے یعنی یہ صرف مرد ہی نہیں کہ کوئی بہت بزرگ ہوں یا اللہ والے ہوں گھر میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں کوئی اچھے اخلاق اور کردار کی کہ جس کا آپ چاہیں کہ بچے کے اندر اس کی شخصیت کا بھی اثر جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا بچے کا حق ہے یعنی پہلی غزا کے بعد آپ اس کو نارملی سکھ کروا سکتے ہیں خواہ دودھ نہ بھی ہو جو کچھ بھی ہو اس میں لیکن بچے کی ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نو مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے ملکل ایک دم سے ہٹا کے اس کو پیڈرز پر ڈال دینا بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک جذباتی دھچکہ بھی ہے لہٰذا ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ بھی پلائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مائے اپنے بچوں کو دو پورے سال دودھ پلائیں یہ اس کے لئے حکم ہے کہ جو بچے کے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو ہاں عربوں میں رواج یہ تھا کہ بعض اوقات خود نہیں مائے دودھ پلاتی تھی دایا کو دے دیا جاتا جو شہر سے باہر بادیا میں عورتیں بچوں کو لے جاتی مخصوص قبیلے ہوتے تھے جو بچوں کو پالا کرتے تھے جن کی عورتیں خود صحت مند تھی تو ان صحت مند عورتوں سے بچوں کو دودھ پلوایا جاتا اور بچے کی نشہ و نمائے کھلی آب و ہوا میں کی جاتی وہ ان کا ایک کلچر تھا ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم بھی ایسے کوئی طریقہ اختیار کریں لیکن بہرحال رضاق جو ہے یا دودھ کا پلانا جو ہے یہ بچے کا حق ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے اس کی طبی فائدے بھی بتایا جاتے ہیں ماں کے لئے بھی فائدہ مند بچے کے لئے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اور ماں کا ایک قلبی تعلق اور ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوتا ہے ایک قربت آتی ایک انڈسٹیننگ ڈیویلپ ہوتی ہے یعنی ماں جب دودھ پلاری ہی ہوتی ہے وہ آدھا گھنٹہ پلاری ہی جتنی دے تو وہ ایک کلوزنس کا بھی احساس ہوتا ہے اور پھر دوبارہ ماں کے سینے میں جو خیالات ہیں افکار ہیں اچھی پوزیٹیو سوچے ہیں وہ بھی دودھ کے ساتھ وہ بچے کے اندر ایک طرح سے منتقل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ انسان کی شخصیت پر انسان کے اخلاق پر اس کا کھانا پینا بھی اثر انداز ہوتا ہے مختلف قوموں کی جو عادات اور اخلاق اور کردار ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی غزہ کا ان پر اثر ہے تو اگر بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ماں کے اثرات اس پر ہوں گے اور پھر جانبوں میں بھی اگر آپ دیکھیں اونٹ کے بچے کو اونٹنی کا ہی دودھ دیا جاتا ہے اسی طرح گائے بھینس اور باقی جانور بھی دوسروں کا دودھ لا کے نہیں پلایا جاتا تو اسی طرح انسان کے بچے کو گائے بھینس کا دودھ پلانے سے پہلے جب تک ماں کا دودھ ہے تو ماں کا ہی دودھ پلایا جانا چاہیے پھر اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن انسان کے نام سے پکارا جائے گا تو اچھا نام جو ہے وہ ضروری ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی بچے کا نام بھی بتایا اور فرمایا کہ ہم نے ایسا نام کسی اور کا نہیں رکھا یہ دنیا میں ایک انوکھا نام ہے یعنی اچھے نام میں معنی بھی اچھا ہو اور اگر وہ ایک نیا نام ہو تو بھی اس میں کوئی قباہت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا جب نام رکھا تو فرمایا ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا اس لئے اچھے نام رکھا کرو اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو پھر اسی طرح بچے کے سر کے بال منوانا یہ ساتھویں دن کیا جاتا ہے اور اسلامی اعتبار سے یہ ایک پسندیدہ کام ہے عربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ جاری تھا جسے اسلام میں بھی جاری رکھا گیا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ کے سر منوانے کا آپ نے حکم دیا اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کی یعنی ساتھ ہی بچے کا صدقہ بھی نکالا جائے اور اعتبار یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کے سر کے بال منڈے جاتے ہیں تو سر کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے اور اس کے جو سینسز ہیں وہ پراپرلی فنکشن کرتے ہیں اس لئے بعضوں کا سننے میں آتا ہے کہ نہیں اتنے چھوٹے بچے کے بال نہیں کٹوانے چاہیے لیکن اسلامی طریقہ بھی ہے اور یقیناً اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں پھر اسی طرح اقیقے کا حکم بھی دیا گیا ہے اقیقے کا اصل تو ساتھویں دن ہے لیکن اگر انسان بعد میں بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں نہیں کوئی فرض کے درجہ میں نہیں کہ ساتھویں دن نہیں ہو اگر انسان کسی بھی بک کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور اس میں لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور یہ کسی دسکرمنیشن کی وجہ سے نہیں آپ دیکھیں کہ جو عرب لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اگر اس کی طرف سے دو بکرے دینے ہوتے تو ان کے لئے اور زیادہ مشکل بات تھی اس لئے ان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا انسانی نفسیات کی ریائت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو ساتھویں دن اس کی طرف سے زبا کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے یعنی یہ تینوں کام ساتھویں دن کرنا مسنون ہے اگر شعاگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے بندہ ہوا ہے جب اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اسی طرح لڑکے کا خطنہ کرانا جو ہے یہ بھی مسنون ہے یعنی اسلامی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں خطنہ کرنا زیر ناف بال ساف کرنا موچے منوانا ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھارنا یعنی یہ ایک فطرت کا طریقہ ہے جو ہر جگہ پر رائج ہے اور زائد بالوں کو اور جسم کو صاف رکھنا جو ہے یہ اسلامی لحاظ سے پسندیدہ ہے اور اس میں خاص طور پر خطنہ کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ایسی رتوبات اور جراسیم وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لئے انفیکشن کا سبب ہوتے ہیں تو زائد سکن کو کارٹ دینا یا اتار دینا جو ہے وہ صحت کے لئے بہترین ہے پھر اسی طرح بچہ جونجون بڑا ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے پھر اور بہت سی اس کی ایکٹیوٹیز جروع ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے کے بعد بچہ اون آن شروع کر دیتا ہے تو اس سے فالتو اور بیکار قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اور صرف ہیلو بی بی سکھانے کی بجائے اللہ کا لفظ سکھائیں اور لا الہ الا اللہ کا تو پہلا کلام اگر بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو جائے گا کسی دن اور ایک بنیاد اچھی پڑ جائے گی آپ دیکھئے کہ بچے کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں جب اس کی ایک چھوٹی سی کامپل نکلتی ہے تو آپ اس کی کیر کرتے ہیں روشنی اس کے پانی اس کے ماحول اس کو گرمی سردی سے بچا کر اس کی کیر کرتے ہیں اور مالی اس وقت تک اس کی نگہ داشت کرتا ہے اس پودے کی جب تک کہ وہ پودا پوری طرح مضبوط نہیں ہو جاتا اور پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس باغ کے اندر کیر کرنے والا مالی موجود ہو اس باغ کے پودوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کا فرق آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک جنگل ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے ایک وہ باغ ہوتا ہے جو خود لگایا جاتا ہے اور ایک جنگل ہے جو خود وہ خود اگ جاتا ہے تو وہ بچے جن کی تربیت نہیں ہوتی جن کی تراش خراش نہیں ہوتی وہ ایک جنگل کی طرح بڑھتے ہیں اور اسی طرح وہ بچے جن کی تراش خراش ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے وہ ایک بہترین مالی کے لگائے ہوئے باغ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک ایک وعدے کا خیال رکھتا ہے اور اس میں زرد پتے بھی نکالتا ہے اور اس کی ٹرمنگ بھی کرتا ہے اس کی شاخوں کو فالتو بکھرنے اور پھیلنے سے بھی بچاتا ہے اور خاص شیپ دیتا ہے اس کو ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے تو بالکل تربیت کا عمل بھی ایک طرح سے ایک مالی کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ نہیں کہ ہم نے شروع میں چند ایک یہ ریچولز کر دی اور ہم فارغ ہو گئے نہیں وہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے جب تک بھی بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے پہلے چیز جو اب اگلے مرحلے پر شروع ہوتی ہے وہ بولنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو پھر مت پروا کرو کہ کب مرے اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو یعنی سات سال کی عمر میں اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زمان کھل جاتی تو آپ اس کو صورت الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے وہ آیت ہے وہ خدا جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب بولنے پہ آ جاتے تو سب سے پہلی آیت یہ حفظ کروایا کرتے تھے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے کچھ اور بھی رہنما اصول ہیں مثلا بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا بچوں کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ابتدائی سالوں میں خاص طور پر بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے اس میں خصوصا میں ماں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے بعض وقت تنگ کرتے ہیں مثلا چھوٹے بچے جب دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ماں کے جسم کو چبانے شروع کر دیتے ہیں یا بعض وقت بال کھیجتے ہیں یا بعض وقت روتے ہیں تنگ کرتے ہیں سر مارتے ہیں بہت سی تکلیفیں دیتے ہیں بچے بچپر میں بھی ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا اور خوشی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرنا ضروری ہے بعض ماں بے حوصلہ ہو کر بچے کو چھوٹی سی عمر میں مارنے لگتی ہیں بعض وقت ہاتھ دباتی ہیں بعض وقت دھکا دے دیتی ہیں بعض وقت چیخنے لگتی ہیں یہ چیزیں بچے کی تربیت پر ایک نگٹیو اثر ڈالتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہے دیکھیں ماں کے تین درجے کیوں زیادہ ہیں اسی وجہ سے کہ ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہیں تربیت میں اور اس کی اپ برنگنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برطاو کرتے تھے اور حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پیار سے جب اٹھاتے تو اپنی زبان کی سرخی نکال کے دکھاتے ہیں یعنی بعض وقت ہم بچوں سے لات کرتے ہیں تب آپ دیکھیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو بعض وقت گھر کے بزرگ بہت ایک مصنوعی سا رویہ بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں بزرگی کا کہ نہیں بس ایک روب کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے ایک اور صحابی ہے محمود بن ربی وہ کہتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے سے پانی کا ڈول نکالا موں میں کلی بھری اور میرے موں پر پھار پھینکی یعنی بچوں کے ساتھ بچوں جیسی شرارت کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے خود سلام کیا کرتے تھے اٹھا لیا کرتے تھے اور ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی طرح جابر بن سمرہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا میرے ساتھ اور بچے بھی تھے پیار کیا پھر اسی طرح آپ کا معمول تھا جب آپ سفر سے تشریف لاتے تھے تو جو مدینہ میں اونٹنی داخل ہوتے ہیں سب بچوں کو اوپر بٹھانا شروع کر دیتے تھے یعنی جیسے ایسا ہوتا ہے کہ باپ گھر میں آ رہے ہیں یا کوئی بزرگ آ رہا ہے تو بچے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی کندوں پر چڑھنے لگتا ہے کوئی لپٹنے لگتا ہے تو ایسے بچوں کو ان کی شوقیاں کرنے دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سواری پر سوار کرنا شروع کر دیتے تو خواہ وہ کسی کے بھی بچے ہوتے تھے محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پھر اسی طرح آپ صرف مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں بغیر کسی مذہب کی تفریق کے ہر ایک کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے حجرت کے موقع پر جب آپ کا مدینہ میں داخلہ ہو رہا تھا تو چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ آپ کے استقبال کے لئے کھڑی تھی اور انہوں نے آپ کے لئے گیت گئے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے تو آپ نے فرمایا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں یعنی عام طرح پر ہم بچوں کو اگنور کر دیتے نہیں ان کے ساتھ پیار محبت کی بات کرنا یا ان کا حال پوچھ لینا یہ انسان کی شان میں کم ہی نہیں کرتا اور سب سے بہترین چیز بچوں کو پھر اچھا اخلاق سکھانا ہے اور خاص طور پر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان میں فرق نہ کریں آپ نے فرمایا خاص طور پر کچھ دینے کے معاملے میں بچوں میں فرق نہ کرو اس سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں اور خصوصا ابتدائی زندگی میں پہلے سات سال تو زیادہ سے زیادہ شفقت اور محبت ہی کا سلوک کرنا چاہیے اقرہ بن حابس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس وقت حضرت حسن کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے تو اقرہ کو دیکھ کر بہت تاجب ہوا بولے اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں کیا تھا کہ جو شخص جتنا روب والا ہو وہ بچوں کو بس صرف ٹیڑی آنکھ سے ہی دیکھے اور درائے رکھے اور اٹھائے نہیں بچوں کو اٹھانا شاید کوئی کمزوری کی علامت ہے اور کہنے لگا کہ میرے تو دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت چھیل لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی بچوں کو پیار نہ کرنا سنگ دل ہونے کی علامت ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا رحم دلی کی علامت ہے پھر اسی طرح بچوں کو اچھا اخلاق سکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو یعنی بچوں کی بھی بیزت ہی نہیں کرنی چاہیے ان کو تانو تشنی نہیں کرنی چاہیے ان کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کے برعکس بچوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے اگر بار بار مجروح ہوگی تو ماں باپ کے دشمن ہو جائیں گے ان کے آداب بہتر بناو اس لیے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کا حدیعہ ہے یعنی اولاد ایک طرح سے توفہ ہے تمہارے لیے لہٰذا اس توفے کی قدردانی کرو پھر اسی طرح اگر ایک سے زائد بچے ہوں تو بچوں کے درمیان مساوات کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوو بین اولادکم فی العتیہ لو کنت مفضلن احدا لفضلتن نسا تم بچوں کو کچھ دینے میں برابری کرو اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹیوں کو زیادہ دیتا لیکن یہ ہے کہ بیٹے ہو یا بیٹیاں جب بھی ان کے لیے کچھ خریدیں یا جب بھی ان کو کچھ دینے لگیں تو سب کے ساتھ برابری کریں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ اپنی فرما برداری اچھے اخلاق کی وجہ سے والدین کا زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے یا چھوٹا بچہ جوتا ہے وہ عموماً ماں باگ کو زیادہ پیار ہوتا ہے یا بعض وقت بڑا بچہ جوتا ہے وہ زیادہ توجہ لے جاتا ہے لیکن اپنے دلی جذبات اور اپنی توجہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے دینے دلانے کے معاملے میں برابری کرنی چاہیے محبت میں تو بساوقات برابری نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کے جذبات ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں اور وہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی لیکن اس کا اظہار کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے کیونکہ بعض وقت ماں باپ ایک بچے کی تعریف دوسرے بچے کساملے اتنی زیادہ کرتے کہ دوسرے بچے احساس کم تریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا یہ کہ وہ ماں باپ سے دور ہونے لگتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم سے تو محبت ہے ہی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سب بچوں سے یکسا سلوک کرنا چاہیے اور اگر کوئی بچہ بتتمیز بھی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہو تو سبر کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے اور اس کو دوسروں سے زیادہ توجہ دینی چاہیے حتیٰ کہ وہ اور زیادہ قریب آجائے اور اعتماد کرنے لگے ماں باپ پر پھر اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ والد پر اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں لکھنا پڑنا سکھائے اور انہیں حلال خوراک مہیا کرے یعنی تربیت میں ایک اہم چیز حلال خوراک یعنی حلال کھلانا ہے کیونکہ بچوں کو اگر حرام پر پالیں گے تو وہ والدین ہی کے نافرمان ہوں گے کیونکہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار کیسے ہوں اگر آپ ان کو لکمہ حلال نہیں دے رہے لکمہ حرام دے رہے ہیں تو ان کے اندر پھر خدا کی محبت کیسے پیدا ہو پھر محض تعلیم اور محض تربیت اور محض درس کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ رزق حلال کی طرف توجہ نہ کریں پھر اسی طرح لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی تعلیم و تہذیب سکھائی ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے یعنی ان کی شادی بغیرہ اور جو اپنے گھروں میں چلی جائیں تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب فرما دی یعنی بیٹوں کی تربیت بھی لیکن بیٹیوں کی تربیت خوش دلی سے کرنا اور ان کو اپنے لیے بوجھنا سمجھنا جیسے عام طور پر ہم نے دیکھو کہ بچیاں جب جوان ہوتی ہیں ذرا سی رشتے کی بات ہو رونے لگتی ہیں ہم آپ پر بوجھ ہیں نا تو یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے بچیوں کو کہ وہ ہم پر بوجھ ہیں خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ جب تک رشتہ نہ آئے ان کی کیر کرنا خیال رکھنا بہتر طریقے سے ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضروریات کا خوش دلی سے خیال رکھنا یہ سب کچھ نیکی میں شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اس کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جو کسی اور پر انسان خرچ کرتا ہے اور تربیت میں ایک خاص چیز جو ہے یا ایک چیز اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ اس سے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی اس میں ایک مشہور مقالہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کے ساتھ پہلے سات سال کھیلیں یعنی ان کے کھیل میں شریک ہوں یا ان کو کھیلنے دیں اگلے سات سال اسے نظم و زب سکھائیں بسپلن سکھائیں یعنی پھر سختی بھی کر سکتے ہیں پھر اگلے سات سال اس کے دوست بنے رہیں یعنی گویا جب بچہ چودہ سال کا ہو جائے تو اس کے ساتھ دوستوں والا معاملہ کریں اعتماد ملیں عموماً بچیاں والدین کو کچھ بتاتے ہو گھبراتی ہیں تو اگر بچیوں کے ساتھ یا والد کی بچوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ اپنی باتیں آکے شیئر کریں گے اور اگلے سات سال پھر آزاد چھوڑ دیں ایک کس سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو بہت روک ٹوک نہیں کریں اور وہی وقت ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد پھر بچوں کے معاملات میں انٹرفیر کرنا اور ان کو پریشرائز کرنا اب یہ کرو اب وہ کرو نہیں اب چھوڑ دیں اب ان کو اپنی زندگی بسر کرنے دیں اب جہاں تک پہلے سات سال کا تعلق ہے تو اس میں بچوں کو آپ بہت زیادہ چیزوں کا پابند نہیں کریں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھیں شروع کریں لیکن بہت بوجھ نہیں ڈالیں لیکن جب سات سال کا وجہ ہے تو پھر نماز کیلئے کہنا شروع کریں دس سال تک نماز کی عادت ڈالیں اور اگر ایک کے بعد ایک نماز سکھائیں مثلا ایک نماز اور پھر اس میں بھی آپ سات لے کے کھڑے ہوں اکیلے حکم نہ دیں جاؤ نماز پڑھ لو یہ بہت سختی نہیں کریں دس سال کی عمر تک نماز میں بھی سختی سے روکا گیا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر پڑھنے کوئی نہ کہیں یا ڈسپلن نہ سکھائیں نہیں ڈسپلن تو سکھائیں گے تین سال آپ کو لگیں گے دس سال کی عمر تک انشاءاللہ ایک کے بعد مثلا چھ مہینے میں ایک نماز کی عادت ڈالیں لیکن جس نماز کی عادت ڈالیں پھر وہ چھوڑنے نہ دیں اس کا خاص دھیان رکھیں ووچ کریں کہ وہ بچہ مس نہ کریں کیونکہ اگر ایک دن بھی وہ نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ آجے گی کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ بات برابر ہے ایک سے شروع کریں دو پہ لائیں دو سے تین پہ تین سے چار پہ چار سے پانچ پہ دس سال کی عمر تک اگر فجر کے وقت نہیں بھی اٹھتا تو جس وقت اٹھے اس وقت نماز پڑھوا دیں پھر اس کے بعد اگر شروع میں صرف فرض نماز کا کہیں اور پھر جو جو بڑا ہوتا جائے پھر سنت بھی ساتھ اور جو بالے ہو جائیں پھر ایسی تعلیم و تربیت کا احتمام کریں کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو بڑوں کا عدب اور احترام بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے واجبات اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کا طریقہ ان کو آ چکا ہو جیسے بچوں کے ساتھ پہلے ساتھ سال کھیلنے کی بات ابھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں آگ کی پیٹ پہ چڑ جاتے آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہ اتر جاتے یعنی کہ ہاتھ مار کے گرا دیتے یا کوئی اور پکڑنے آ جاتا اوہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں پکڑو ان کو چھینو ان کو کیونکہ بعض وقت ہمارے ہاں جو ماں نماز پڑھتی ہیں اگر بچہ نماز میں پاس آجائے تو دوسرے ہیچ کے لے جاتا ہے اور بچہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کے پاس جانے دو اور وہ سمجھتے ہیں نہیں بچے کے پاس جانے سے ماں کی نماز ڈسٹرپ ہو جائے گی نہیں ماں کو تو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہو تو وہ روتے بچے کو گودھ میں اٹھا کر بھی نماز کنٹینیو کر سکتی تاکہ وہ نماز سے خوف نہ کھائے بہت سے بچے دین سے اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ماں نماز پڑھی یا لمبی نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ بھلا رہا ہے بھلا رہا ہے اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا اب وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے بچہ بھلا رہا ہے رو رہا ہے اس کو بھوک لگیا یا اس کو ٹوائلٹ جانا ہے یا کچھ اور ماں اٹھ نہیں رہی یا وہ اپنی دوستوں میں بیٹھی اور باتیں کیے جاری ہے ٹیلی فون کال آگئی ہے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ اس کا ٹیلی فون پہ جارا اور بچہ رو رو کے وہیں قدموں میں سو گیا تو یہ چیزیں درست نہیں بچہ ماں کی سب سے پہلی پرائیٹی ہونی چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عبادت ہو سکتی ہے کس کی نماز میں اس سے بڑھ کر خوشو خضو ہو سکتا ہے لیکن آپ نماز کے سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک بچے خود نہ اٹھ جاتے بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے یعنی جماعت کے ساتھ اسی طرح زیادہ امامہ جو آپ کی نمازی تھی حضرت زینب کی بیٹی ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کو کندے پر بٹھا کے نماز شروع کر دیتے یعنی قیام میں کندے پر بٹھا لیتے تھے یعنی صرف لڑکوں کو نہیں اگر چھوٹی بچی بھی ہے تو مرد کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے اس سے اور وہ آپ کے ڈائریکٹ اپنے بچے نہیں تھے بیٹی کے بچے تھے نمازی نمازے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تکہ نمازوں کے دوران بھی پھر اسی طرح بچوں کو درانے دھمکانے سے پرہیز کرنا چاہیے عام طور پر ماں جب کوئی بات بچے نہ مانے تو وہ بلی آ جائے گی وہ کتہ آ جائے گا وہ جن آ گیا وہ فلان آ گیا بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو خوف اور محبت کا نہیں پتاتا یہ ماں باپ ہی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو بچوں کو بزدل نہ بنائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرا کر اور پھر یہ کہ خاص طور پر جھوٹ بول کر کہ کوئی چیز ایسی ہو نا جس سے ڈرا کے آپ بچے کو کبات منوا رہے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی موجودگی میں بچے کو بلائے کہ ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں آپ نے فرمایا کیا دینا تم کچھ نے کہا کچھ بچے کو کھانے کی چیزیں نہیں آپ نے فرمایا اگر تم نے بچے کو بلا کر یہ چیز نہ دی ہوتی تو تمہارے حق میں تمہارے عمالہ میں جھوٹ لکھا جاتا اسی لئے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہئے اچھا تم یہ کرو تو تم کو یہ لے کر دیں گے وہ بچہ کام کر لے اور اس کے بعد آپ اپنے وعدے سے مکر جائیں یا تو آپ اتنے لمبے چوڑے وعدے کریں ہی نہ کیونکہ بچے بعض وقت مطالبے کرتے ہیں اچھا ہم یہ کریں آپ یہ کریں گے ہمارے ساتھ تو آپ صاف کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ڈسپلن اسی چیز کا نام ہے جو کرنا ہے وہ بتا دیں یہ ہو سکتا ہے اور جو نہیں کرنا وہ نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح بعض وقت مائیں بچوں کے بارے میں ان کے سامنے ان کی موجودگی میں تفسرہ شروع کر دیتی ہے باپ کے گھر داخل ہوتے ہی بچوں کی شکایتیں اللہ لیلان ہونے لگتی ہیں یا بعض وقت اپنی دوستوں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کے سامنے ہی یہ چیزیں بچے کی عزت نفس کو مجروع کر دیں ہم بعض وقت سوچتے ہیں یہ تو بچہ ہی اس کو کیا خبر نہیں بچے کو بہت پتا ہوتا ہے اور آج کے بچے تو شاید ہم سے بھی زیادہ ذہنی طور پر ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بہتر ہے اور ڈسپلن سکھانے میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دیں یا زد پوری کر دیں نہیں کبھی پوری کریں اور کبھی نہیں اچھائی برائی کی پہچان دیں کچھ چیزوں میں پھر آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا مثلا باس بچوں کی عادت ہی ہوتی کہ ماں باپ نے کوئی بات نہیں مانی رونا دونا شروع کر دی رو دھو کے بات منوالی اب جب آپ بے جاز زد ایک دفعہ پوری کر دیتے تو ان کو بھی ایک طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ جو بات یہ نہیں مانتے ویسے تو رو کے منوالی جائے تو اس میں پھر آپ کو صبر تحمل سے کام لینا اگر آپ نے ایک دفعہ کسی چیز میں نہ کہ دی تو پھر کسی قیمت میں ہاں نہیں ہونی چاہیے لیکن نہ کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کر نہ کریں یہ نہیں کہ ہر چیز پر قسمیں کھانا شروع کر دیں یا نہ یا ہاں شروع کر دیں اس میں ماں کا اپنا کردار بے حد اہام ہے تو ہمیں تربیت میں صرف جذباتیت سے کام نہیں لینا بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور اس موضوع پر مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتے رہنا پڑھتے رہنا لوگوں سے مشورہ کرتے رہنا تربیت کا طریقہ سیکھنا عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا یعنی مثلا اگر میرے پاس پانی نہیں میرا گلاس خالی ہے تو میں کسی کو پانی کیا پلا سکتی ہوں اگر میرا ظرف خالی ہے میرا سینہ خود اللہ کی محبت سے خالی ہے میری عقل خود دین کے علم سے آرہی ہے اللہ کی محبت اور دین کا علم کہاں سے سکھا سکتی ہوں اس لئے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ماں کو مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ایک پڑی لکھی ماں جو ہے ایک پڑی لکھی جنریشن لائے گی اس لئے بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ تو لڑکوں سے بھی زیادہ اہم ہے لیکن آج ہم تعلیم کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھ لے کر انسان کو نوکری کر لے کچھ کمائی کر لے نہیں اس کے لئے تو ہنر ہوتا ہے اسلام میں تعلیم و تربیت انسان کو انسان بنانے کے لئے ہوتی ہے انسان کی عقل اور روح اور جذبات کی بہترین نشو نماء کے لئے ہوتی ہے پھر اسی طرح بعض اوقات بچے کو مارنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے اگرچہ دس سال کی عمر میں مارنے کی اجازت ہے لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں ایک تو یہ کہ شدید غصے کی حالت میں نہیں مارنا چاہیے پھر اسی طرح دس سال کی عمر سے پہلے نہ مارا جائے پھر اسی طرح چہرے اور سینے اور پیٹ پہ نہیں مارنا چاہیے پھر اسی طرح تین ضربوں سے زائد نہیں لگانی چاہیے ایسی ضرب نہیں جس سے نشان پڑ جائے بچے پہ اور اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو تنہائی میں بچے کے ساتھ آپ ایک آدھ لگا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے ادھر سے دھپ مارا ادھر سے ہاتھ مروڑے ادھر سے کان کھینچے ادھر سے بال کھینچے ادھر سے دھکا دے دیا یہ سب بہت ہی زیادتی کی باتیں ہیں یہ تربیت کے لئے سخت نقصان دے ہیں کیونکہ جس کی آپ عزت نہیں کر رہے اس کی آپ تربیت کر ہی نہیں سکتے تربیت کرنے کے لئے بھی دوسرے کو اعتماد ملینا اور اس کو عزت دینا بہت ضروری ہے اور اس میں صرف ڈان ڈپٹ یہ صرف اصول قائدہ ہی نہیں چلیں گے اس میں سٹوری ٹیلنگ جہاں بہت اہم ہے انبیاء علیہ السلام کی قصوں سے شروع کریں صحابہ اکرام کے قصے سنائیں اور دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے قصے جنہوں نے دنیا میں کچھ بڑے بڑے کام کیے تاکہ بچوں کے سامنے اچھے رول موڈلز آئیں ان کو بھی محنت کا شوق پیدا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ ناز و نام کا عادی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ بچوں کی اپنی ہی زندگی کے لئے نقصان دے ہو جاتا ہے اس میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت اور اسی طرح خصوصا نیکی کے کام کی عادت اس میں ان کے ہاتھ سے صدقہ بھی کروایا کیجئے ضرورت مند رشتداروں کو دلوانا بڑوں کو گھر میں عزت دینا کھانے کا وقت ہے یہ نہیں بچوں کو ہمیشہ اہمیت دیں اور کہے بچے آنا پہلے کھالیں نہیں بڑوں سے شروع کریں وہ بڑوں کو جہمیت دیں بڑوں کو جگہ دیں بڑوں کے لئے کھڑے ہوں بڑوں کی عزت کریں یہ سب کچھ ماں سکھائے گی بچے کو اگر بچوں میں کچھ کھٹ پٹ ہوگی تو ہر ماں جا کے اپنے بچے کی حمایت کرنا شروع کر دی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی ہو سکتا ہے کہ قصور اس کے بچے کا ہو تو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اپنے بچوں کے درمیان بھی اور اپنے بچے اور رشتداروں کے بچوں میں بھی اگر کوئی کھٹ پٹ ہو جائے اسی طرح حکمت و دانش سے کام لینا ہوگا پھر اسی طرح بعض وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوال و جواب کی انداز میں تربیت کیا کرتے تھے کہ بچے زندگی کے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوتے اور والدین سے زیادہ ہمدرد اور رہنما کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی وقت آپ سمجھے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن نہیں کر سکتے آپ کسی اچھے انسان کی بھی مدد لے سکتے ہیں جو آپ کے بچے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کر سکتے عام طور پر پہلے جب فملی سسٹم ہوتے تھے یہ خاندانی نظام مضبوط تھا تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تربیہ صرف ماں نہیں کرتی تھی دادی کا بھی حصہ ہوتا تھا نانا نانی کا بھی حصہ ہوتا تھا آپ کو اپنے بچپن یاد ہوں گے جو خواتین ہیں بڑی کہ بعض وقت باقاعدہ پلان کے تحت آپ رشتداروں کے گھر جاتے تھے وہ آپ کے گھر چھٹیاں گزارنے آتے تھے اور اس طرح خاندان قریب آتے تھے اب جب سے ہر شخص مصروف ہو گیا ہے رشتداروں کا بھی آپس میں آنا جانا ایک دوسرے کے گھر جا کے رہنا باہم جذبات کو شیئر کرنا یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جارہی ہیں لہٰذا خودغرضی کا انصر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جب ہم بچوں کو خودغرضی پر پالتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر وہ ہماری پرواہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں عام طور پر ماں جب بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی کہتی تم کھالو ورنہ وہ کھالے گا تو جب وہ کھالے گا کا خوف دلا دیتے ہیں بچے کو اور وہ سے بچا کے سب کچھ رکھتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر بچوں کے دلوں میں وسط کہاں سے آئے گی وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کس طرح کر سکیں گے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو تو صرف خود اکیلے نہیں اپنے خاندان کو ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہوگا کیونکہ ان کا آپ کے بچوں پر اثر ہوگا اور آپ کے بچے ان کو آئیڈیالائز کریں گے اور اگر کہیں ایسا موقع نہ ہو تو اچھے دوست اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بھی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں جانا کہ جن کے بچے خود تربیت یا آفتہوں بچے ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سکول میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی خیر خبر رکھنا اور پھر خصوصی طور پر جو جذبات کے اظہار میں لڑائی جگڑا کرنا دوسروں سے لڑنا جگڑنا مار پٹائی اس طرح کی آتے بچے پر ڈیولپ ہونے لگتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے اسی طرح زیادہ ہنسی زیادہ رونا زیادہ چیخنا چلانا زیادتی جو ہے ان کی شخصیت میں وہ نقصان دے ہے اس کا سبب معلوم کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اپنی بات اس پر اختتام کروں گی کہ بچہ اگر محبت میں جیتا ہے تو اعتماد سیکھتا ہے تانوں میں جیتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نفرت میں جیتا ہے تو نفرت دینا سیکھتا ہے گھٹے ہوئے ماحول میں جیتا ہے تو شرمیلہ ہو جاتا ہے اس لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین چیز اچھا ماحول ہے کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہماری چوائس ہے ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں یا نہ کریں بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس چوائس کی بات ہے بس عمت ہے توفیق ہے موقع ہے کر سکتے ہیں تو اچھی تربیت کر لیں نہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ان بچوں کو آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دین سے دوری کی بنا پر یا کسی بھی غلط کام کی بنا پر آخرت میں ناکامی سے دوچار ہوں ہمارے دلوں کو چین کیسے آ سکتا ہے اگر ہمارے بچے کامیاب نہ ہوں دنیا میں بھی ناکام ہو تو تکلیف ہوتی ہے اور آخرت کی ناکامی تو بہت ناکامی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے پر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے تاکہ ہماری اولاد ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے لئے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے آمال میں اور ہمارے درجات میں اضافے کے سبب بنے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ